بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو کمپریسر کی کلچ سیٹنگ کرنا سکھیں گے کیونکہ جب کمپریسر انگیج صحیح طریقہ سے نہیں ہوتے تو وہ سلپ ہوتے ہیں جس سے وہ آپ کو کمپریسر گاڑی میں مسئلہ کرتے ہیں تو یہ کمپریسر ہے جو اس کی پلی جو ہے یہ کلچ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک سیٹ سے ٹچ ہو رہا ہے اور ایک سیٹ سے اوپر ہے تو ہم نے آج اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ اس کی سیٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں سے کمپریسر یہاں سے آپ کو دیکھیں کہ نیچے سے اٹھا ہوا ہے کلچ تو آپ نے یہاں پہ اس کی ضرب لگانی ہے یہاں سے اگر اٹھا ہوا ہوگا تو اس کی جو اوپر جو وی بنی ہوئی اس کی یہاں پہ ضرب لگانی ہے تو جہاں جہاں مثال کے طور پر یہاں پہ لگا ہے تو یہاں پہ ضرب لگانی ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ ٹیچ ہونے لگے یعنی ضرب لگانے سے زیادہ ٹیچ ہونے لگے تو اس کو ہلکا سا واپس اٹھا لینا ہے اسی طرح جہاں سے بھی یہ ٹیچ ہو زیادہ اگر آپ نے ضرب لگائی تو نیچے ٹیچ ہوگا پولی کے ساتھ تو آپ نے ہلکا سا پیچکس کے ساتھ دوبارہ اس کو اٹھا لینا ہے اور اگر یہ ابھی اس میں گیا پا رہا ہے تو اس کو ہلکی سی ضرب لگا کے اس کو بلکل برابر کر دینا ہے تاکہ صرف ٹیچ نہ ہو اور باقی کلوز چلے لیکن باقی ہم آپ کو ابھی سیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں جس طرح ہم نے کرنی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ سے جو کلچ ہے یہ بلکل پلین ہے اور دوسری سیٹ سے اٹھا ہوا ہے تو ہم نے اس کی جو سیٹنگ پہلے ہم نے اس کو بولڈ لگا کہ اچھی طرح سے ہم نے اس میں شم بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ جو ٹیچ ہونے والا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہ ہو اور باقی اس کی سیٹنگ کا صرف مسئلہ رہجئے اب ہم نے اس کو بولڈ لگا کے اس کو مکمل ٹیٹ کر دینا ہے پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے ایک سیٹ سے یہ بلکل کلوز ہے اور ایک سیٹ سے اس میں گیپ آ رہا ہے ہم نے وہ گیپ ختم کرنا ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گیپ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے اس کی بنی اسی لئے ہیں کس کی سیٹنگ کے لئے تو یہ دیکھیں یہ بلکل کلوز ہے اور یہ اوپر ہے یہ دیکھیں ایک سیٹ سے بلکل کلوز ہے اور ایک سیٹ سے اوپر ہے تو جو جگہ اوپر ہے ہم اس کے حساب سے جو وی بنی ہوئے اس پہ ہم پیشکش کے ساتھ ضرب لگائیں گے یہ دیکھیں پھر چیک کریں گے پھر ضرب لگائیں گے آستہ آستہ اسی طرح ہم اس کے ہر وہ جگہ جو نیچے سے اٹھا ہوا ہے ہم نے نیچے والے کلچ پہ ضرب نہیں لگانی جو صرف اوپر وی بنی ہوئے ہیں ہم نے صرف اس پہ ضرب لگانی ہے تاکہ یہ کلوز ہو جائے یہ دیکھیں آپ نے باہر اس کے ساتھ ساتھ گھمانا صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں مکمل گیپ کتنا آرہا ہے اور یہ پولی کے ساتھ ٹیچ تو نہیں ہو رہا اگر ٹیچ ہوگا تو آپ نے ہلکا سا اس کو نیچے سے واپس اٹھا لینا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل کلوز ہو گیا ہے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ یہ سلپ نہیں ہوگا کیونکہ کمپریسر میں اکثر گاڑیوں میں سلپ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے جو سب سے آسان طریقہ ہے آپ نے گھما کے پولی کو کلچ کو دوبارہ دوبانا ہے جیسے یہ آن ہونے پر انگیج ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل کلوز ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ضرور لائک کریں ساتھ میں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی مزید ویڈیو بناتے رہیں آپ نے گھر سے دیکھیں تو یہ بالکل کلوز ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بالکل لگا ہوا ہے لیکن یہ لگا ہوا نہیں ہے